سب ہی دیکھنے سننے والوں کو برج موہن بھائی کی دیوالی کی بہت 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 مبارک ہو یہ دیوالی اتھبا دیپاولی جس کو کہتے ہیں ہمارے دیش کا سب سے بڑا خوشیاں منانے کا اوتصب ہے خوشیاں تو ہم انے اوتصبوں میں بھی مناتے ہیں لیکن بشیش طور پہ یہ سارو جنک خوشیاں منانے کا اوتصب ہے اس میں بڑا ہو چھوٹا ہو گریب ہو امیر ہو ہر ایک اپنے اپنے ڈھنگ سے اس دن خوشی بہت مناتے ہیں اور کیا کرتے ہیں خوشی کے دن آپ دیکھیں گے کہ ایک تو وہ دیپاک جلاتے ہیں تو ہر جگہ دیپاک دگائے جاتے ہیں کوئی جھوپڑی بھی ہوگی تو ایک آدھ دیپاک اس میں ضرور جلا ہوا ہوگا اس کو روشنی کو شب مانتے ہیں آج کل باہر کی روشنی کرتے ہیں لیکن کرتے ضرور ہیں اندکار جائے اور روشنی آئے دوسرے دیوالی کے دن مٹھائی کھاتے ہیں یعنی مکھ میٹھا کرتے ہیں اور کراتے ہیں سارے دیش میں حلوائی پندرہ پندرہ دن پہلے مٹھائیاں تیار کر کے سٹوک رکھتے ہیں تاکہ اس دن یا اس سے کا دن پہلے لوگ کوئی کھالی نہ جائے ان کا سٹوک ہی ختم نہ ہو جائے چھوٹا ہو یا بڑا گریب ہو یا میر مکھ میٹھا ضرور کرتے ہیں تیسرے ہم دیکھتے ہیں کہ نئے کپڑے پہنتے ہیں تو دیوالی کے ساتھ جیسے نبینتہ جوڑی ہوئی ہے اور نبینتہ کی ہی خوشی ہوتی ہے تو اپنے کپڑے بھی نئے پہنیں گے اپنے گھر میں بھی پینٹ کرائیں گے سفیدی کرائیں گے اس کو نیا جیسا بنانے کی کوشش کریں گے اور یہ بھی بھارے دیش میں رسم ہے کہ دیوالی کے لیے کوئی نئے برتن خریدتے ہیں تو سارے برتن تو نئے نہیں خرید سکتے پر رسمی طور پر سیلیبریٹ کرنے کے لیے چاہے ایک چمچ یا گلاسی خرید لیں تو نئے برتن بھی خریدتے ہیں تو اس سے لگتا ہے کہ دیوالی نوینتا کا نئے چیز کا اور نئے چیز کی پرابتی کی خوشی کا اتصاب ہے ایک حساب سے دیکھا جائے ہر چیز نئے گینی جاتی ہے جو بھارت کا دیسی اکاؤنٹ کا سسٹم ہے وہ بھی دیوالی کے دن سے شروع کرتے ہیں تو یہ موٹی موٹی باتیں ہم دیکھتے ہیں اب ہم ہر سال یہ کرتے ہیں ایک دن کی خوشی مناتے ہیں اس کے بعد وہ دیوالی جیسے کہ کال کے پردے میں چلی جاتی ہے پھر ایک ورش کے بعد دیوالی آتی ہے پھر ہم یہی کرتے ہیں تو اگر ہم آج اس بات پر بچکا بچار کریں کہ یہ دیوالی کس چیز کا پرتیک ہے ایک ہوتی ہے اصلی دیوالی اور ایک ہوتی اس کا یادگار یا پرتیک یا اس کا میموریل اس کی سمریتی کو منانا تو جب ہم کوئی بھی بھارت کا فیسٹیول ہے اُچ سو ہے تو وہ کسی نہ کسی چیز کا سمارک ہے جیسے ہم کہتے ہیں پندرہ آگست سو تنتر تا دیوست تو سو تنتر تا دیوست تو ہر پندرہ آگست کو آتا ہے وہ سمارک ہے لیکن کس گھٹنا کا سمارک ہے کہ کبھی ہمیں پندرہ آگست کے دن بھارت کو بیدیشی راہ سے سو تنتر تا ملی دی اسی پرکار سے جو دیوالی ہم آج کل منا رہے ہیں وہ یادگار ماتر ہے وہ ایک سمارک ہے ایک دن کی ہمیں جھلک دکھاتا ہے کہ کبھی دنیا نئی تھی لوگ نئے تھے نیا یوگ شروع ہوا تھا پرانے سے سب نیا ہوا تھا لوگوں کے بستر میں نے شریر بھی نئے ہو گئے تھے لوگوں کی مٹھائی تو مخ میں سمبولک ڈالتے ہیں لیکن لوگوں کے مخ سے میٹھا ہی نکلتا تھا میٹھا بول رہے منوا جیسے کہتے ہیں وہ میٹھا ہی بولتے تھے ایک دوسرے کے ساتھ مٹھاس سے اور سنے سے بات کرتے تھے اسی پرکار سے برتن گھر کو صاف کرنا آدھی ایوریتنگ نیو جس کو کہا جاتا ہے اب وہ دیوالی آنے سے پہلے کیا دشا ہوگی تو ہم جانتے ہیں کہ دنیا ایسے نئے کہ ایک دن بنی تھی لیکن دنیا کا ایک چکر ہے جو نئی سے پرانی ہوتی ہے پرانی سے پھر نئی بنائی جاتی ہے پھر نئی سے پرانی ہوتی ہے پھر پرانی سے نئی بنائی جاتی ہے اس کا تھوڑا سا چن شریمت بھگود گیتا میں ملتا ہے کہ جب دھرم کی کلانی ہو جاتی ہے حرثات معنوی ملیوں کا حراس ہو جاتا ہے منوش جو دیوتا تھے کبھی وہ آسری سنسکار والے بن جاتے ہیں بکاری بن جاتے ہیں پتت بن جاتے ہیں تو اس کا پریورتن ساری دنیا کا ہوتا ہے ایک دو چار لوگوں کا نہیں ہوتا جیسے رات پڑتی ہے تو سب کے لیے رات ہو جاتی ہے اور جب دن چڑتا ہے تو سب کے لیے دن چڑتا ہے تو دیوالی ایک بہت سگنیفکنس کا ایک اتصاب ہے کیونکہ اس میں نبیمتا اور نیا پان دکھایا جاتا ہے اب ساری دنیا کو نیا کرنا یعنی اس میں صرف پرکرتی کو نیا نہیں کرنا ہے منوشوں کی آتماوں کو نیا کرنا ہے آتمایں کئی لوگ تو سمجھتے ہیں آتمایں نئی پرانی ہوتی نہیں لیکن ہم آتماوں کے ساتھ ایڈیکٹیو لگاتے ہیں اس کے ساتھ اپادی جوڑتے ہیں کہ یہ دیو آتما ہے تو دیو آتما ہے دیوالی کے اندر آپ جانتے ہیں دیوی دیواتا ہے کعباس ہوتا ہے یہ پنے آتما ہے یہ پاپ آتما ہے یہ دوشت آتما ہے یہ کنشت آتما ہے یہ مہان آتما ہے تو سارے سرشتی چکر میں بھن بھن سمیں پر جس پرکار کی آتمایں رہی ہیں ان کی اپادی جوڑی جاتی ہے تو پرماتمہ کیا کرتے ہیں کہ سارے بشب کا پریورتن کرنے کے لیے پہلے تو ہم کو یہ بتاتے ہیں کہ اوپر سے نیچے لایا کون اور کون آیا تو دنیا اوپر سے نیچے آتی ہے نئی سے پرانی ہوتی ہے ایسا کوئی نہیں کہے گا کہ دنیا کو پرانا بنایا گیا تھا کوئی بھی چیز پرانی بنتی ہی نہیں آپ بیلڈنگ بھی بنائیں گے تو نئی بنے گی پرانی ہو جائے گی موٹر کار کمپنی کبھی پرانی موٹر نہیں بناتی ہے اور یہ دنیا تو پرم پتہ پرماتمہ کی رچنا ہے تو پرماتمہ نے تو نئی دنیا ہی بنائی اور تھاتھ اس دنیا کو دیوالی سے شروع کیا لیکن دیرے 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 یہ بھی ایک نیم ہے ہر چیز سدا نئی نہیں رہتی کہا جاتا ہے نیا نو دن پرانا سو دن تو دیرے دیرے دنیا پرانی ہونے شروع ہو جاتی ہے فار اگزامپل ہم سمجھتے ہیں کل ہم جو تھے ہم آج وہی ہیں لیکن ششتری ناٹک کو گوھر سے دیکھیں تو ہم کل سے آج ایک دن پرانے ہو گئے ہیں جیسے ہمارے شریر کی آیو ہی ہے کل سے آج ہماری آیو ایک دن بڑھ گئی ہے پتہ نہیں لگتا کیونکہ بہت سلو سپیڈ پر یہ گراؤت آتی ہے لیکن جب کافی گراؤت آ جاتی ہے تو گراؤت کی سپیڈ بھی تیج ہو جاتی ہے آج ہم کیا دیکھتے ہیں آج دیوالی نہیں ہے دیوالا نکلا ہوا ہے ہر منوشی یہ جانتا ہے دیکھئے جو جس کے پاس دھن ہوتا ہے سمپتی ہوتی ہے سواست ہوتا ہے ویباب ہوتا ہے سمپتہ ہوتی ہے وہ ویکتی خوش نظر آتا ہے ارثات وہ دیوالی کی طرح جی رہا ہے اور کسی ویکتی کے اوپر صدا چنتہ کا بوجھ رہے وہ بھے بھیت رہے انسیکیور رہے انسرٹین رہے اس کو پتہ ہی نکل کیا ہونا ہے تو اس کو دیوالا ہی کہیں گے جیسے کہا جاتا ہے کہ دیوالی کی دنیا جب دنیا میں دیوالی تھی ارثات دیوالی سے نئی دنیا جب تھی اس سمیں ہر چیز ٹھیک سمیں پر ٹھیک استان پر ٹھیک ویدی سے ہوتی تھی اور آج کیا ہے آج کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے آج ہم یہ کہہ سکتے ہیں ٹوٹل طور پر کسی کو بھی کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے ایسی انسرٹینٹی کی دنیا ہے تو منوشنوں کے چہرے دیکھئے سوکے ہوئے ہیں اداس ہیں چنتت ہیں اور گھر گھر میں جشار مونی ہے لڑائی ہے جھگڑا ہے دیش دیش میں جھگڑا ہے پرانت پرانت میں جھگڑا ہے یعنی دنیا ٹکڑے 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 ہو کر کے جیسے بلکل پھوٹ پڑی ہوئی ہے اب بھگوان کہتے ہیں اس کو پونہ میں ہی نئی بناتا ہوں اور نئی کیس طرح بناتے ہیں کہ آتماؤں میں جو گراوٹ آتی ہے کیونکہ یہ دنیا پرماتمہ نے آتماؤں کے حوالے کی ہوئی ہے پرماتمہ کہتے ہیں میں تو کریٹر ہوں رچیتہ ہوں بیج ہوں بیج ایک باری بریش کو جنم دے دیتا ہے پھر بریج گائب ہو جاتا ہے اب کہتے ہیں تمہارے حوالے کی تھی اور تمہیں دیوی دیوتا کا روپ میں بنایا تھا اب دیکھو تم نے اس کا کیا حال کر لیا اور اپنا کیا حال کر لیا اس لئے پھر بھگوان ہمارے اندر ہی کچھ پریورتن لا کرتے ہیں جس سے ہمارا سو پریورتن ہوتا ہے اور جس سے پھر سارے وشو کا ڈھانچہ ہی بدل جاتا ہے انیکتہ جو ہے وہ ایکتہ میں بدل جاتی ہے جو دنیا کانٹوں کا جنگل بن گئی ہے وہ پھولوں کا بگیچہ جس کو گارڈن آف اللہ کہتے ہیں وہ ہو جاتی ہے اور آپ خاص طور پر دیکھیں گے دی پاولی کا جو اتصاب ہے اس کو کس یادگار میں منائی جاتا ہے یا تو کہتے ہیں شری رام ایو دیا میں واپس آئے تھے اور تھا شری رام تو دیوتا ہے شری سیتا شری رام دیوی دیوتا ہے اور ایو دیا کا مطلب کیا ہے کہ جہاں کبھی ید نہ ہو جہاں کبھی ہنسا نہ ہو تو پرماتمہ نے منشعوں کو دیوتا بنا کر کے اور دوبارہ ایک اتی اہنسا پرمو دھرم کا وشو دیو لوک جس کو کہتے ہیں اس میں بھیجا تھا دوسرا پھر یہ کہتے ہیں کہ سری لکشمی اور سری نرائن کا کورو نیشن ہوا تھا حرثات ان کے راج سنگھاسن کی شہرمنی ہوئی تھی تو سری لکشمی اور سری نرائن بھی جو ہیں وہ بھی دیوی دیوتا ہیں اس لیے منشعوں کی دنیا کو بدل کر پرماتمہ دیوتوں کی دنیا بناتے ہیں اس لیے بھگوان کے جو درتی پر آ کر گیان دینے کے مہا واقع ہیں ان کا نام ہے شری مد بھگوت گیتا کہ سب سے اونچی مت جو پرماتمہ نے دی اور کہا ہی جاتا ہے کہ یہ گیان تمہیں نر سے نرائن ناری سے لکشمی بنانے والا ہے اب اس سے پہلے کیا ہوتا ہے نیچرلی رات کے اندر تو دن نہیں چڑھ سکتا اور جب دن چڑھ جاتا ہے تو رات نہیں ہوتی اس لیے جب ہم دیپاولی مناتے ہیں ارتھات دیپک جلاتے ہیں جگاتے ہیں تو اس کا بھاو یہ نہیں ہے کہ کوئی ہم مٹی کے یا کس چاندی کے دیپک میں گھی ڈال کے جلائیں اس کا بھاورت یہ ہے کہ آتما بھی ایک جوتی ہے آتما بھی ایک جاگتی جوت ہے اور آتما جب پیر ہوتی ہے شد ہوتی ہے تو دیپک کی طرح چمکتی ہے اور جب آتما کے اوپر پاپ کا کام کروز لو موہنکار کا آورن چڑھ جاتا ہے تو پھر آتما کی جوت بجی ہوئی سی ہو جاتی ہے جیسے اس کے اوپر کوئی آورن چڑھ گیا ہو تو اس آورن چڑھی ہوئی آتماوں کی تو جوتی جگ نہیں سکتی اور اس لئے پرماتما کہتے ہیں میں وہ آورن اتار کے آپ آتما کو پیوری فائی یعنی پاون بناتا ہوں پرماتما کا دیوالی لانے کا مکھ کرتو یہی ہے عشوری کرتے ہیں آنے کا ٹائم آگیا ہے آپ سب دیکھ رہے ہیں ایک اور دنیا کی حالت کیا ہے پرکرتی بھی آؤٹ آف کنٹرول ہیں منوشیوں کے اندر تمہوں پر دھانتا بکار ہیں ہنسا کا بھول بالا ہے بھارت جیسی دے بھومی میں کام بکار اتنا پھیل گیا ہے جنگل کی آگ کی طرح کہ آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا ہے ہر ٹرک کے پیچھے لکھا ہوتا ہے بری نظر والے تیرا مو کالا آج دیوتوں کی نگری میں جہاں ناری کا اتنا سمان دیوی کے روپ سے ہوتا تھا فیسٹیبل میں تو سمان کرتے ہیں لیکن پریکٹیکل بھارت کی ناریاں گھر سے باہر نکلنے کو بھی کام دی ہیں ان کو اپنی عزت سے خطرہ رہتا ہے ایسے سمیں پر ہم آپ کو یہی خوشکبری دینا چاہتے ہیں کہ پرماتما کہتے ہیں اپنے آپ کو ہی ہمیں دیوتا بننے کے لائک بنانا ہے جب بہت ساری آتما دیوتا بننے کے لائک بن جائیں گی تو پرماتما کہتے ہیں پرانی پاپ کی دنیا پاپ کا گھڑا بھر کر پھوٹ جاتا ہے اس کا وناش وہ آپ پہ ہی کر لیں گے پرماتما کو کچھ نہیں کرنا پڑتا انگلیش بھاشا میں کہتے ہیں ایول ڈسٹروائز اٹسل کہ برائی سوہم ہی اپنا خاتمہ کر لیتی ہے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج منوشوں کی بدھی بناش کال بپریت بدھی کیسی ہو گئی ہے کہ اپنے ہی مانو جاتی کا بدھنس کرنے کے لیے وہ ایٹم باوم بھائیڈروجن باوم نیوکلیئر ویپنز زہریلے گیس سے بھرے ہوئے ویپنز بنائے جا رہے ہیں بنائے جا رہے ہیں ڈر بھی رہے ہیں کہ چل جائیں گے تو بناش ہو جائے گا لیکن ان کی اُلٹی بدھی ان کو پریرتی جا رہی ہے کہ بناتے جاؤ اب بتاؤ کہ کوئی لڈو تو ہے نہیں جس دن یہ چل گئے چاہے ایکسی ڈینٹ سے چل جائیں یا کسی کارن سے تو ساری دنیا کا بناش تو ہو ہی جائے گا تھوڑے سے لوگ بچیں گے جو اپنے آپ کو پیوری فائی کرتے ہیں اس لیے برحمہ کمارید ہم سب اسی کام میں لگے ہوئے ہیں سب کو یہی سندیش دے رہے ہیں کہ پرانا سماپت ہونے والا ہے جو گل چکا ہے سڑا ہوا ہے خراب ہے دکھ دینے والا ہے اس کو تو فینش ہونا ہے لیکن آتما کبھی مرتی نہیں ہے آتما تو چولا بدلتی ہے آتماوں کو اگر ہم اس سمیں پرمپتہ پرم آتما کو یاد کر کے پیوری فائی کریں گے ہم دیوالی سچی منائیں گے اور آنے والی سچی دیوالی کے دنیا جس کو ہم ستیوگ کہتے ہیں یہ ہے کل یگ اس میں ہم جنم لیں گے جنم جنمانتر ہم لگاتار یگوں تک سچی دیوالی مناتے رہیں گے دیوی دیوتاں کی رائدھانی ہوگی یتھا راجات اتھا پراجا ہر ایک کو اتھا سکھ ہوگا اور اتھا پرابتیاں ہوں گی کوئی چیز گنتی میں بھی نہیں آئے گی یتھا راجات اتھا پراجا وہ دنیا آنے والی ہے اس کو ہم اس سمیس ریلائز کر کے سمجھ کر کے ہم لوگ تھوڑا سا ٹائم اگر اپنے آپ کو اس مایا کی دنیا سے الگ کر لیں پرماتمہ کو یاد کریں یا یوگ لگائیں تو ہمیں یہ عیشوریہ جنم صد ادھکار پرابت ہو سکتا ہے ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ دپاولی سے پہلے دوسیرہ آتا ہے یہ جو دیپک شبد ہم کہتے ہیں یہ کوئی سول دیپکوں کی بات نہیں ہے آتما کا دیپک ہے جیسے ہم نام بھی جود کہتے ہیں نا کل دیپ ارثات اپنے کل کو روشن کا نام روشن کرنے والا جگ دیپ جگت کو اندر اپنی مہمہ پھیلانے والا تو اس سے پہلے جو ہوتا ہے وہ آتمایں جو ہے بکاروں سے گرسیت ہوتی ہیں تو گرسیت بکاروں جب تک ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے جب تک ہم دوسیرہ نہیں منائیں گے تو دیوالی نہیں آ سکتے تو دوسیرے میں آپ دیکھیں گے جلایا جاتا ہے اور اچھی طرح سے راون کو اور اس کے ساتھیوں کو سوہا کیا جاتا ہے اور پرماتمہ ہی دکھاتے ہیں تیر مار کے وہ کرتے ہیں وہ سمبولک ہے لیکن ہمیں خود ہی اپنے اندر ہمارے اندر جو راون گسا ہوا ہے آپ دیکھیں گے لوگ سمجھتے ہیں ہم نے راون کو جلا دیا جا کے سال میں ایک بار تو ختم ہو گیا اگر ختم ہو جائے تو ایک بار جلانے سے دوبارہ نہ جلانا پڑے ہم تو اس کو ہر سال جلاتے ہیں اور اس کے پتلے کو اور اوچا کرتے جاتے ہیں بڑا جس سے یہ صد ہوتا ہے کہ راون مرا نہیں ہے بلکہ اور بڑھ رہا ہے اور سب کے اندر پھیل رہا ہے تو راون جس کو ہم دس سر دکھاتے ہیں تو دس سر کوئی کسی منشکے نہیں ہوتے یہ بھی پرتیک آتمک ہیں کہ کام کروت لو موہرہنکار پورش میں کام کروت لو موہرہنکار ناری میں نر ناری کا کمبائنڈ صوروپ جیسے وشنو جی دیوتا کا لکشمی نرین کا کمبائنڈ صوروپ ہیں تو راون بھی کل جگی پتت نر ناری کا کمبائنڈ صوروپ ہے اس کو ہم ماریں ارتحاد ان سوکشم شطروں کو ہم پرماتما کو یاد کر کے اس کی شکتی لے کر یوگ وال سے ان کو بھسم کریں پہلے دسہرہ آتا ہے اس کے بعد دیوالی آتی ہے جو ایک دن کی ہم دیوالی مناتے ہیں وہ یادگار ماتر ہے لیکن اب سچی دیوالی منانے کا افسر آگیا سچی دیوالی منانے کا اب ایک پرٹیکولر ٹائم ہوتا ہے ایسے نہیں کہ دوپہر میں رات ہو جاتی ہے رات شام کے بعد ہی ہوتی ہے ایسے نہیں کہ دوپر یوگ میں یا بیچ میں سچی دیوالی شروع ہو جاتی نہیں جب ساری دنیا کمپلیٹلی پتت ہو جاتی ہے کیونکہ ساری دنیا بے دیوالی آنی ہے ساری دنیا بے دن چڑنا ہے اس سمیں یہ کرتا بھی ہوتا ہے اور ہمارے سب کے بھاگی کی بات ہے کہ وہ سمیں ابھی چل رہا ہے ادھک جانکاری کے لیے برحمہ کماری سے کسی بھی سیوہ کے اندر سے نکٹورتی سے سمپر کر سکتے ہیں اوم شانتی